بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آزاد کشمیر کے تمام زلی ہیڈ کواٹرز میں سید علی گلانی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی وزیراعظم آزاد کشمیر عبدالقیوم نیازی نے سید علی گلانی کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ علی گلانی کی رہلت کا سن کر دل رنجیدہ ہے انہوں نے کہا کہ سید علی گلانی تحریک آزادی کشمیر کے روحے روان تھے انہوں نے بھارتی ظلم و جبر کا دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا ان کی کربانیاں رائے گاں نہیں جائیں گی پنجاب کے پچیس اسلام کرونا کی روک تھام کے حوالے سے لگائے گئے سمارٹ لاکڈاؤن میں پندرہ سپتمبر تک نرمی کر دی گئی جس کے بعد اب بازار اور کاروباری مراکز رات دس بجے تک کھلیں گے تفصیلات کے مطابق سمارٹ لاکڈاؤن میں نرمی کے بعد ریسٹورینٹس میں پچاس فیصد ویکسینیٹڈ افراد کو رات بارہ بجے تک انڈور ڈائننگ کی اجازت ہو ساتھ ہی تمام مزارات بھی کھولنے کا اعلان کیا گیا دوسری جانب کراچی ڈیویین اور زلہ حیدر آباد کے سیوہ سن بھر میں مزار کھولنے کا حکم نامہ جاری اب تک کے لیے اتنا ہی مزید تفصیلات اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ایما نیوز اللہ حافظ